سان ہے سہیوال کے تحقیقات جاری گاڑی کو پچاس گولیاں لگنے کا انکشاف ہوا فرانزک سائنس ایجنسی کا محکمہ داخلہ پنجاب سے رابطہ شواہی دینے کے لیے پیر تک کی ڈیڈ لائن دے دکھائی گولیوں کے خال ملنے کے بنیاد پر ریپورٹ نہیں بن سکتی جس رائیفل سے گولیاں چلی وہ فراہم کریں ذرائع فرانزک ایجنسی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کی آج احتساب عدالت میں پیشی نیب حکم خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مزید جسمانی ریمان کی استدہ کریں گے عدالت کی سیکیورٹی سخت کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر راستے بند ایمیہ پالچ چوب کو ٹرائفک کے لیے بند کر دیا گیا شہریوں کو مشکلات گیپکو میں غیر قانونی بھرتی کیس سابق وزریعظم راجہ پرویز اشرف احتساب عدالت میں پیش ملزمان نے میرٹ کی دھجیاں بکھیر کر نہ اہل افراد کو سیاسی طور پر نوازہ نیب حکام راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ ہمیں عدالتوں پر بھروسہ ہے عدالتوں میں اپنا موقف دیتے ہیں منشیات کی خلاف جنگ کسٹم کے سنگ کسٹم کے عالمی دن پر واغا بارڈر پر کا قریب وزیر مملکت برائے تجارت حماد ازہر کی خصوص شرکت کسٹم بیڈ نے سلامی پیش کی منشیات شراب اور گھٹکا نظر آتش کیا گیا گلچن راوی کے گندے نالم میں بولی بندلاش تھانہ ہنجروال کے حدود میں بیس سالہ لڑکی کی علیشہ کے قتل کا معاملہ لاش کا تحال پوست متن نہ ہو سکا مقتولہ کے خوابند ارسلان اور دوست شہزاد سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درش لڑکی کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے موسیقی